جیت حاصل کرنا بڑے عذابوں سے گذرنے کا نام ہے اس جیت کو برقرار رکھنا اس فتح کو برقرار رکھنا اور مد مقابلوں کی صفوں کے اندر اپنی حیثیت سے اپنی جسمانی روحانی حیثیتوں سے زلزلے کھڑے کرنا یہ بڑے مشکل کام ہے بیٹا اس کے لئے اللہ بیچائی ہے بغیر اللہ کے نہیں پہنسکتا تو اس کے لئے جنگوں میں تجھے اپنا نبی لانا پڑے گا تجھے اللہ لانا پڑے گا جنگوں کے اندر تجھے صحابہ کرام تابعین اور اپنے اسلاف کی بارہ سو پندرہ سو سال کی تاریخ لانے پڑے گی اور تجھے اپنا آپ لانا پڑے گا اور تجھے اپنے دور حاضر کے لوگ لانے پڑے گے تجھے پوری کائنات لانے پڑے گی اپنی زندگی کے اندر ایک قدم بڑھانے کے لئے تو اگر لوگ نہیں آئے کافلہ بڑھانی ہوا لوگ ابھی مجھ سے سوال کرتے ہیں بچے میں اتنا سا ہوں اور اسباب نہیں ہیں اور بیٹا اسباب کو تیری ضرورت ہے تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے اسباب تجھے بلائیں گے اپنے پر اسباب خود بلائیں گے تجھے تو کیوں اسباب کا متوجہ ہو رہا ہے اس ٹائم پر کیوں نہیں کلیجے میں وہ روحانیت اتارتا کہ اللہ چھے سو پر والا آج بھی اتارے تیرے لئے نیچے ممائیت تک اللہ یا جلو مخرجا چار دروازے بندوں پانچوہ دروازہ کھلے تیرے لئے یہ تو تیری روح قائل کرے گی بچے مجھے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی سن قرآن کی آئیت پتر اللہ کہندہ ہے تو پرہیزگاری اپنا تو گوڈ کونشسنس اپنا تو لیلہیت اپنا تو تفکر اپنا تذکر اپنا تدبر اپنا میں تجھے دلیل دے دوں گا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے ہاں روش ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی پہلے خود سے تو جنگ لڑنے میرے بھائی پھر دنیا سے جنگ پہ اتر جائیں پہلے اپنے آپ سے جنگ ہے اور یہ نفس کی گلاڑیاں یہ آخری لمحے تک ختم نہیں ہوں گی تو اس سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تیری تربیت کے لئے کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تیری نفی کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے اس بات کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا کچھ چیزیں اللہ رد و بدل کرے گا تجھے کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے تو اپنی ابتدا کو صرف اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لئے تکبر کو ختم کرنے کے لئے بغض اور حسد اور عناد اور تینے کو ختم کرنے کے لئے اپنے پینڈ اور اپنے دھیات اور اپنے گاؤں اور اپنی برادری اور اپنے کارنوں جا کے بیکھی مگر اپنی ابتدا کو اپنی حد بندی کرنے کے لئے نہ رکھی ارے تو تو بنا ہے دنیا میں چمکنے کے لئے آپ بنا ہے چمکنے کے لئے باجن کیوں ہلکہ لے گئے اپنے آپ کو جو اپنی عزت نہیں کرتا وہ غیرہ سے اپنی عزت کی آمن ہوئے گا تو بیٹا اپنی زندگی پر تیرا کنٹرول منزلوں کے اوپر ورسائی لوگوں کی وہ تائید جگر کلیجوں کا وہ الہاق تیرے ساتھ تب ہوگا جب تو اپنی روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھے گا تفکر تدبر کو بھی مضبوط رکھے گا استادی شگردیوں کو بھی باپ کرم رکھے گا سیاست کو بھی سمجھے تو نے وہ ظرف اپنانا ہے لوگوں نے تیرے گوشت اور خون چوسے ہوں گے کٹے ہوں گے تجھے جب اللہ وہ قیادت اور وہ بکار دے گا تو نے یہ کام نہیں کرنا بیٹا یہ ظرف یہ کلیجہ یہ مافیاں یہ وسط ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل جیتی ہیں تو نے کمزور ترین حالات کے اندر بھی کمزور ترین حالات کے اندر بھی میار سے گری بھی حرکت نہیں کرنی اور اعلیٰ مقام کے پر پہنچنے کے بعد بھی لوگ سو ترے بھی رات کو کہیں کوئی مثال ہونی چاہیے لوگوں کہتے ہیں مد زندگی وہ جس میں دشمن بھی مانتا ہو یار کوئی آر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مانتے تھے کہ یار کوئی حسنی ہو زندگی تجھے ایسی گزارنی ہے بیٹا کہ تیرے دشمنوں کے ایوانوں کے اندر بھی تیری تعریف کے باپ گھنچتے ہو زرف پڑا رکھنا تلیجہ پڑا رکھنا معافی بڑی رکھنا قصد بڑی رکھنا جب گر جائیں یہی جملہ کہنا میں گھر سے نہیں کما کے لائیاتا ہے سب تجھے اسی دھرتی زمین اور کائنات نے دیا تھا بیٹا لٹ بھی گیا تو کیا ہوا اینڈ میں اپنے ساتھ اگر جینا سیدھ گیا تو شکستوں میں واروں میں بھی انسان اٹھا لے گا